اعوذ باللہ من الشیطان الواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجدت امرائتا تملیکوهم و اوتيت من کل شیئن و لہا عرش عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام پیغمبروں کی فیرس میں ایک پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے کافی زمانے کے بعد آئے ہوئے پیغمبر ہیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص فضیلت سے نواز رکھا ہے ان چیزوں کا ذکر تقرار بار بار ہوتے آ رہی ہے تو پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بھی عطا فرمائی تھی مملکت حکومت بادشاد بھی عطا فرمائی تھی دنیا میں انسان قیامت کے بعد سے پیغمبر سلیمان علیہ السلام تک ساری دنیا میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہوں چاہے نیک ہوں یا برے ہوں بلکہ آج تک بھی بلکہ خیامت تک بھی ہوگا چونکہ اسی شرط کے ساتھ پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لئے یہ چیز طلب کی تھی اللہ نے عطا کی تھی کہ آپ کی حکومت مملکت بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں کموں بھی دنیا کے ہر چیز پر ہر خسم کے جانور پر چاہے زمین والے جانور ہو پانی والے جانور ہو آسمان زمین کے درمیان میں پرواز کرنے والے پرندے ہو درخت ہو ہوا ہو انسانوں کو نظر نہ آنے والے مخلوق جنات ان کے اوپر قرآن میں ایک سے زائد جگہ ان پہلوں کا تذکرہ ہے بارے ایک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ایک خاص بحث کی وضاحت کے لئے ایک مخصوص الزام جو نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہودیوں نے لگا ہے رکھا تھا اس الزام کی حقیقت کو بتا کر الزام سے آپ کا لینا دینا کچھ نہیں بلکہ اللہ کے منتخب محبوب بندے پیغمبر تھے پھر پارے باویس میں تفصیل آئے گی پھر پارے تیویس میں تفصیل آئے گی ہر جگہ وہ تفصیل ہے جو پہلے تذکرہ نہ آیا ہو یہاں اس عنوان کے تحت یہ سارے حقائق پوری طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں نے صحیح طور پر رکھا نہیں ہم نے آپ کو علم کے خسم کی چیزیں گزرے وے سارے انبیاء کی بھی آنے والے زمانے کی بھی دنیا کی زندگی سے بھی اس زندگی کے بعد والی زندگی بھی جنت کے دوزخ کے سارے حقائق کا پتہ ہم نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کے افراد کے لئے ان تمام چیزوں میں یہ پہلو جس پہلو کے تحت یہاں اس سورے میں پارے ونیس کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے سارے نعمتیں خوبیوں کے بعد یہ بہت بہت زیادہ شکر گزار بن دیتے اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرمہ بدار بن دیتے سورہ ساتھ میں مزید تفسیر آئے گی صرف ایک مرتبہ نماز کے وقت سے نماز وقت نکل گیا نماز چھوڑ گئی آپ نے اپنی جائگیر جائدات کا شہانہ شوکت سے متعلق چیزیں جو کثیر تعداد میں تھیں ساری کی ساری چیزوں کو خوربان کر دیا آجیزی انکساری کرنے پر جبکہ مملکتیں معاملات میں اتنے زیادہ مشہور ہو چکے تھے مزگور ہو گئے تھے زریسی غفلت ہوئی اس میں اس امت کو پہلو دے دیا گیا زندگی کے ساتھ رہتی ہے مزگولیت یہ بات اب اسی کا نام ہے اسی کا نام ہے مزگولیت کو چھوڑ دینا ہوتے ہوئے ضروری کام ہوتے ہوئے عبادت کے وقت پر اس کو اپنے طرف لگائے دینا اس لئے اس کو مختصر لفظوں میں کہنے والے نہیں ہوں کہہ دیا نماز سے مت کہے کہ کام ہے نماز سے مت کہے کہ کام ہے کام سے یہ کہہ دے کہ وقت نماز ہے جب زیادہ مشہوریت ہے جب ہی تو کمال معلوم ہوگا آپ اپنے زندگی کے انتہائی ضروری جس کو اتنا زیادہ ضرورت سمجھ گئے کہ پیدا کرنے والا زندگی باخر رکھنے والا ان مشغولیتوں میں لگانے والا نعمتوں سے نمازنے والا تجھ کو دیکھ لیں گے بعد میں وقت گیا تو پھر پڑھ لیں گے آج نے تو کل پڑھیں گے آئیسہ نہیں چاہتے اللہ تعالی پالغرض یہاں اس سلسلے کے کڑی سے کہ اللہ نے کیا کیا آتا کیا آتا کائنات کے چیزیں انہیں اس کی تفصیل لیکن یہ اللہ تعالی کے بڑے شکر گزار بن دے رہے آج کی نایتیں کل کے گزرے ہوئے سلسلے کا حصہ ہے تکملا ہے کل یہ بات گزری تھی من جملہ کئی واقعات کئی پہلوں کے کہ آپ کا لشکر تیار ہوا نکل پڑا لشکر بھاری بھر کم میلوں پر پھیلا ہوا آپ کے لشکر میں شامل انسان آپ کے لشکر میں شامل اجنہ آپ کے لشکر میں شامل پرواز کرنے والے ہر خسم کا پرندہ جیسے انسانوں میں انسان فوج تیار کر کے رکھتا ہے ان انسانوں میں درجہ گیرے اہدہ منصب ہوتا ہے اس طرح ہر چیز میں بھی تھا وہ فرندے والی جماعت میں ایک فرندہ جس کی فیادت جرنل جو تھا پاکتا تھا سارے فرندوں کے درمیان میں ورہتا تھا بلکل ساہے کے جیسا چھتری کے جیسا کام تھا اس کا آپ کے لئے ہوا بھی تابع کر دی گئی تھی دنیا کی ضرورت کو پوری کرنے کے لئے جو سواریاں ہیں پرواز کے اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیا یہ حدود ایک مرتبہ غائب ہوا تھا جس کی تفصیل کل ذکر کر دی گئی اپنی ذمہ داری کے اندر کوتہ ہی کیسے ہوئی سخت سزا کا اعلان ہوا کیا کیا بات تھی اس کی تفصیل کل پیش کر دی گئی بلاخر وعانے کے بعد ماخر حضور پیش کیا وہ تفصیلات آج کی ان آیاتوں میں آ کر کہنے لگا اینی وجت تم راتن اے پیغمبر سلیمان علیہ السلام آپ کی حکمرانی جو دنیا کے طول عرض میں ہے یہ ایک واقعیت سے آپ بے خبر ہیں میں بڑی اہم خبر لے کر آیا ہوں ایک جگہ ایک علاقے پر ایک ایسی حکومت چل رہی ہے جس کی حکمران حکومت چلانے والی ایک عورت ہے وہاں کی حکومت کی ایک ایک تفصیل پرواز کر کے جا کے آکے سب مشاہدہ کر کے آیا تھا سارے کے سارے وہاں کی حکومت کے افراد پر ایک بھی حکمرانی چلتی ہے حکومت بھی اس قدر بسی ہے ایک حقیقی بادشاہ کے لئے جتنی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں پورے کے پورے اس کو حاصل ہے اس میں طاقت کی اونچی حد تک میار دنیا کی دوسری حکومتیں والے غلط نظر بھی ڈالنے سکتے خفزہ بھی نہیں کر سکتے اتنی پور فل طاقت رکھنے والی حکمران ہونے دو حکومت چلنے دو اسلام کبھی بھی تم حکومت کرو یا نہیں کہتا مر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اللہ کی للہیت سے غفرت نہ ہونے پائے اس کی حکومت اتنی بڑی ہے ہر چیز ہے اس کا شاہی تخد بھی دیکھنے لائق ہے بہت بڑا ہے وضعات لکھتے ہیں اسی بی اسی گز چوڑا تھا اسی بی اسی گز پھٹ نہیں گز جس کو ہم یارڈ کہتے ہیں یہیٹی بی یہیٹی یارڈ پھر زمین سے اتنہ اونچہ بھی اسی گز سونے چاندی ہیرے موتیوں سے لدہ ہوا سات دروازے علاقہ ہے یمن کا علاقہ ہے یمن کا وہاں کے علاقہ سبا کا جس کو کہتے ہیں ملک سبا سبا کے ملکی رانی جس کا نام ہے بلقیس سے مشہور و معروف نام بلقہ تھا یا بلقیس تھا تفصیلات کے مطابق اس کے پڑی میں یہ چوبیسوہ نمبر تھا چوبیس یا چالیسوہ نمبر تھا وہ سلسل یہ کی خاندان میں حکومت چلے آ رہی تھی اس کے والد شرحبیل بن مالک بن ریان یمن کے طاقتور بادشاہ اتفاق سے ان کو کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا یہی لڑکی پیدا ہوئی تھی بلقیس یہاں تک تو سادہ سدہ سمجھ میں آنے والی باتیں اس کے بعد آپ کی سمجھ سے باہر کا بھی تعلق ہے اس کا باپ جو بادشاہ ہے شرحبیل اولاد تھی نہیں یہی بیٹی تھی یہ حکمرانی اس بیٹی کو منتقل ہوئی اس بیٹی سے متعلق بھی مفسرین کئی روایتوں سے تفسیرات جو پیش کرتے ہیں حقیقت اللہ حکومت جانتا ہے پر یہ حقیقت ہے یہ ملک اسلامی حکمران تھی طاقت ور مضبوط بادشاہت کی مالک تھی بادشاہت تھی رانی تھی مملکت چلائیں اپنا ہول فور اطاقت کے لحاظ سے ملک کے ہر ہر فرد کے اوپر رکھی ہوئی تھی یہ اس خبر سے سلیمان علیہ السلام ابھی واقف نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکمرانی کو بسیر کرتے ہوئے اس کے انتظامات فرمائے ظاہر تو پہ واقعی یہ دکھتا ہے جیسا کہ ذکر ہے یہ حدود جو غائب ہوا تھا کچھ وقت کے لیے اس پہ یہ یہ ہوا اس نے پرواز کرتے ہوئے یہ پرواز کرنے کی کسی خضر تفصیل کل بتا دی گئی اب اس کے بعد کے تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں وہی کہ اس کا والد جو شرابل تھا شادی نہیں کرنے لگا بادشاہ تھا حکومت چلتے رہی جب جب پیشکش ہوتی کہیں شادی کر لو تو کہتا کوئی خاندان ہماری حکمرانی کے ٹکر کا یا برابری کا ہے نہیں ہماری مملکت ہماری شان و شوقت کے درجے سے سب نیچے کے لوگ ہیں سارے خاندان نیچے کے سارے عرب ممالک کے اندر ونیس بیس سے بھی کم زیادہ سے بھی برابری رکھنے والا کوئی خاندان نہیں ہے تو پھر کہاں کس خاندان کی عورت سے شادی کی جائے اس لئے نہیں کرتا تھا پھر ہوایتوں کے مطابق بات جب بنی نہیں بنی ایسی بنی انسان سے جنہی جنہی عورت سے شادی ہوئی اس سے یہ پیدا ہوئی تھی ملک ہے بلقیس ان واقعات میں ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اب بحثیں بہت طویل لمبی ہو جاتی یہ ایک سبجیکٹ ہے اس کے بیسیوں حقائق ہیں بیسیوں معلومات ہیں قرآن اس جیسے اس جیسے خبریں سنانے کے لئے نہیں ہے الغرض اللہ سب کچھ عطا کے تو بندے کے اندر خوش شکر گزاری خوف خداوندی والی قیفیت ہر درجہ کے انسان سے اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے چنانچہ اس کے بعد حدود نے یہ بھی اطلاع دے دی میں نے دیکھا ہے یہ پوری اپنے مملکت کے اوپر حکمرانی کرتی ہے اور ان کی اطاعت و عبادت کا جو حال ہے ان کا رب ان کا خدا یہ سورج کی پرستش کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے سورج اس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں للہیہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس خطر اس میں آگے ہے مزگینا لہم شیطان آمالہم یہ شیطانی حرکتوں میں چلتے 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 اس سے اچھا دین اس سے اچھا طریقہ کسی اور چس کو سمجھتے بھی نہیں سب سے امدہ اچھا مذہب سمجھ بیٹھے ہیں اس طرح انسان اپنے سیدھے راستے سے ہٹ کر باطل راستے کے اوپر چل پڑا ہے یہاں تک وزاعت یہ ہے اللہ نے جو پیدا کیا انسان کو یہ سر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے حفیرپن آجیزی انکساری کا اظہار کے لیے صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکے جھکنا ہے جھکنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن یہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی سجدہ نہیں کرتی ہے خوم نہ ان کی ملکہ وہ اللہ تعالیٰ افتحویت کے نمونے بھی اس کے اندر جو تمام اور آسمانوں کے زمین آسمانوں میں چھپی ہوئی چیزیں جن تک رسائی انسان کی نہیں اللہ نے بھی اس میں چیزیں چھپا کر رکھی ہیں اور بندوں کے لیے ظاہر کرتے چلتے ہیں ایسی ذات اللہ تعالیٰ کی اس کی اتبا فرما برداری کرنا ہے نہیں کرتے پانی اوپر سے گرتا ہے انسان کو ضرورت ہے جب چاہے گھر والے نہیں ہو سکتا خودیتی نظام پھر زمین سے چیزوں کو پھاڑ کر ساری مخلوقات کی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے نکالنے والے اگانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اور وہ اللہ تعالیٰ ہاں انسانوں جو کچھ بھی تم شپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو ہر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پوری طرح واقع ہے عبادت کے لاحق تو وہی ہے اللہ لا الہ الا ورب العرش العظیم تو لہذا معمود اطاعت و عبادت کا حق دار صرف وہ صرف ہے جو سارے عرش عظیم کا جو ساری کائنات کا احاطہ کرنے والی ذات تھے اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف وہی اطاعت عبادت کے حق دار ہے اس آیت کے اوپر آج اس آیت اختتام پر سجدہ واجب لازم ضروری سننے والے کے لیے بھی پڑھنے والے کے لیے بھی خاص طرح پر اس مانا کو جان کر واقع کے سمجھنے والے کے لیے نہایت لازم یہ اعلان کرنے کے لیے یہ اظہار کرنے کے لیے ایسا بھی ہوا ایسا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی نہ ہے نہیں ہم تو اللہ کے لیے سجدہ کر کے بتائیں گے اس عنوان سے سجدہ ہے ترتیب کے لیے آسے آٹھوہ سجدہ ہر جگہ سجدہ صرف سجدے کے آئے تھے جھک جانا ایسا جھکتے ہیں خیر اتوائیتا تو کرنا چھو جو ناواخر لوگ کیا کری گئے اہمی ضرورت جو بڑھتی ہے یہ سر اسی ذات کے سامنے ٹھیکے جانے والی چیز ہے اس کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے تھے اور اس کو پوری طرح بھلا بیٹے تھے نہ نہیں یہ وجود یہ سر جھکنے کے لیے اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے اس نے پیدا کیا ہے یہاں تک واقعہ ہوا سجدہ نماز کا ایک رکن ہے نماز نہیں ہے یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں اثر کے نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے یہ سجدہ کیا جا سکتا ہے کرنا ہے ورنہ ایک ذمہ داری ہے بات پوری تفصیل ہو گئی اب اس کے بعد ایکشن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ نمیٹتے کیسا ہیں پرغمد سلیمان علیہ السلام اس کی تفصیلات اگلی آیات سے آگے کئے آیاتوں تک چلے گی سبحان اللہ ورحمت اللہ